جامعہ بلوچستان گزشتہ کئی سالوں سے مالی بہران کا شکار ہے تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر ملازمین اور اسادزہ نے جامعہ کے گیڈ اور اسمبلی کے باہر احتجاج کیا کہتے ہیں کہ مالی پریشانی نے کہیں کا نہیں چھوڑا محمد خالد کے رپورٹ دیکھئے صوبے کی سب سے بڑی مادر علمی بلوچستان یونیسٹری گزشتہ کئی سالوں سے مالی بہران کا شکار ہے جامعہ کے ملازمین اور اسادزہ کرام یونیسٹری کے گیڈ پہ اور اسمبلی کے باہر سرہ پہ احتجاج رہے گزشتہ چار ماہ کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے باعث یونیسٹری کے استاد عمران بادینی کہتے ہیں کہ مالی پریشانی نے کہیں کا نہیں چھوڑا ضرورت کی چیزیں ہو گئے جیسے آپ کے گھر کے کانے کے اشیاء ہو گئی ان کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو کرائے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور پھر آپ کی سیلری ٹائم پہ نہ ہے تو ان سارے چیزوں کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے درس و تدریس اور تحقیق سے وابستہ استاد کی کانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ گزشتہ چار ماہ کی عجرت نہ ملنے پر ان پر انحصار کرنے والے قریبی عزیزوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے وزیر تعلیم بلوشتان رائیلہ حمید دورانی گزشتہ دنوں بلوشتان یونسٹی گئی اور ان کے مسائل سنے عمران بادینی جیسے درجن و اساتح اکرام حکمرانوں کی سنجیدگی کے طلبگار ہیں تاکہ صوبے میں تعلیمی سرگرمیاں مزید کسی الجن کا شکار نہ ہوں کیمروین عبید جان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئیٹا